اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو آر چینل تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر پہ دہی کس طرح سے رمائی جا سکتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ جو بھی شاپ سے دودھ لائیں اس کو بوائل کر لیں اچھے سے اور یہ خیال رکھیں کہ اس دودھ میں بلکل بھی پانی آئیڈ نہ ہو جب اپالا آجائے دودھ میں تو پھر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے آپ پکا لیں یہ دودھ اچھی طرح سے پک گیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد جس بھی برطن میں آپ لوگوں نے دہی جمانی ہے چاہے وہ پانچ کا ہو یا سٹیل کا اس میں اچھے سے اس دودھ کو پھینٹ کے ڈالنا ہے مطلب کہ اس میں جھاگ آ جائیں جتنے زیادہ جھاگ ہوں گے اتنی موٹی بالائی آئے گی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کتنے اوپر سے دودھ کو ڈال رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں جھاگ بنیں اور اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے جب تک کہ دودھ نیم گرم ہو جائے اتنا کہ نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ تھنڈا تقریباً 30 to 40 منٹس میں یہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس میں ہم نے دہی کا جامن ڈالنا ہے جو کہ ذرا سی دہی ہے ہم لوگ ڈالتے ہیں بلکل تھوڑی سی میں نے بلکل تھوڑی سی دہی لیے اور اس کو بلکل ایک سائٹ سے میں نے ڈال کر اندر اور ہر آرام سے میں نے ہلا دیئے تاکہ اس کی جو بالائی بنی ہے وہ خراب نہ ہو یہ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھک دیں اور آٹھ سے دیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں کسی ایسی جگہ پر اس کو رکھی گا جہاں پر زیادہ ڈسٹوربنس نہ ہو اور یہ آٹھ سے دیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی دہی ہماری جم گئی ہے اب اسے آپ لوگ آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اور یہ آدھے گھنٹے ہم نے فریج میں رکھ دی ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں کتنی اچھی ہو کتنی پرفیکٹ دہی جمعی ہے بس آپ لوگوں نے دو چیتوں کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ میں بلکل بھی پانی ایڈ نہ ہو اور جب جامن ڈالیں تو دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہو اور یہ بالائی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ